بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کا اپنا لیش ایک بار پھر حاضر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے ہر ویک ہم لوگ کرتے ہیں اوپن مارکٹ کے ریٹ کو جال ریٹ سے کمپیر تو اس ویک بھی دوستو ہم لوگ یہی کرنے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے دوستو آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ ریٹس میں جو ہے وہ کافی اتار چڑھاؤ آیا ہے خاص اور پر جو ڈف کے ریٹ ہیں اور اس کے علاوہ جو جاوہ کے ریٹ ہیں تو کیونکہ آفرز اگر آپ لوگ کو پتا ہے کہ اچھی خاصی لگ چکی ہیں جس کے نتیجے میں جو ہے ریٹ وہ نیچے آئے ہیں تو ابھی ریٹس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو فٹا فٹ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم لوگ اپنے اوپن مارکٹ ریٹ اور اپنے جال ریٹ تو دوستو آج ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرنے والے ہیں جاوہ سے کیونکہ جاوہ میں جو ہے وہ کافی چینجنگ آئی ہے اچھا جال کے اوپر کوئی بھی آرڈر نہیں ہے جاوہ کا صحیح سارے اوپن مارکٹ ریٹ دے رہا ہوں آپ لوگ کو تو دوستو وائٹ جاوہ سے ہم لوگ سٹارٹ کریں تو وائٹ جاوہ کے جو ریٹ ہیں اب وہ ہو گئے ہیں دو ہزار روپے پٹھے اور چار ہزار روپے بڑے اچھا چار ہزار سے نیچے میں بھی جاوہ جو ہے وہ وائٹ علا فروخت ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھئے گا اس کے علاوہ گری جاوہ پر دوستو ہم لوگ آ جاتے ہیں تو پندرہ سو روپے پٹھے اور تقریباً دھائی ہزار روپے جو ہے وہ بڑا پیر ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں دوستو ہم لوگ سلور جاوہ پر تو سلور جاوہ اور وائٹ جاوہ آلموس جو ہے وہ سیم ہی آگئے ہیں پرائز پر ٹھیک ہے تقریباً لوگوں نے جو ہے وہ سیم ہی کر دی ہیں اب وہ پر نیچے پرائز نہیں ہے سیم ہی کر دی ہیں تو وہی دو ہزار روپے پٹھے اور چار ہزار روپے جو ہے وہ بڑے اس کے علاوہ فون جاوہ کی بات کریں تو فون جاوہ کے ریٹ وہی پرانے والے ہیں دس ہزار روپے پٹھے اور سترہ سے اٹھارہ ہزار روپے بڑے کے ریٹ ہیں اور اس کے علاوہ اگر اوپل جاوہ اور الوائنو جاوہ پر آجیں دوستو تو اوپل جاوہ پانچ ہزار روپے پٹھے اور دس ہزار روپے بڑے پیرس اس کے ریٹ بھی نیچے ہیں البائنو جاوہ جو ہے پانچ ہزار روپے پٹھے دس ہزار روپے بڑے پیار اس کے بھی ریٹ نیچے ہیں اور کنیریز کی اگر بات کریں تو کنیریز کا تو آپ لوگ کو پتہ ہی ہے پانچ ہزار سے سلو اسٹارٹ اور پھر جو ہے وہ ریٹ انکریز ہوتے جاتے ہیں ساؤنڈ کے حساب سے اس کے بعد آئے جاتے ہیں دوستو ہم لوگ دف کے اوپر دف کی بات کریں دوستو تو کومن دف ہماری دھائی سو سے تین سو روپے جال ریٹ اوپن مارکٹ کی بات کریں تو تقریباً چار سو سے پانچ سو روپے کے درمیان ریٹ ہیں ریڈ ڈپ کی دوستو بات کریں تو ریڈ ڈپ جو ہے اوپن مارکٹ ریٹ ہیں آٹھ سو روپے ٹھیک ہے جال پر آرڈر نہیں ہے اس کے علاوہ ڈائیمنڈ پائٹ پہ آ جاتے ہیں دوستو تو ریٹ نیچے آئے ہیں پانچ ہزار روپے پٹھے اور دس ہزار روپے بڑا پیار یعنی جو فل واش پیر ہے دس ہزار روپے میں اب آپ لوگ کو مل جائے گا مارکٹ میں ٹھیک ہے تو باقی سارے یہ اوپن مارکٹ ریٹ ہی ہیں اچھا ریڈ پائٹ ڈپ کی بات کریں دوستو تو بیس ہزار سوری دس ہزار روپے پٹھے اور اس کے علاوہ بیس ہزار روپے جو ہے وہ بڑا پیار اسی طریقے سے دوستو بلو پائٹ کی بات کریں تو ریڈ پائٹ اور بلو پائٹ جیسے وائٹ جاوہ اور سلور جاوہ کے سیم ریٹ ہو گئے تو تقریباً جو ہے اس کے بھی سیم ہی ریٹ ہو گئے تو بیس ہزار روپے بڑے پیار اور دس ہزار روپے جو ہے وہ پٹھے بلو پائٹ اچھا دوستو سلور پائٹ کی اگر بات کریں تو سلور پائٹ کے ریٹ میرے پاس ابھی نہیں آیا ہے میرے پاس لاسٹ والے ہی ریٹ ہیں جو دیل لاغ روپے اور دو لاغ روپے تھے لیکن ابھی جو ہے وہ ریٹ چینجز ہوئی ہے نیچے آئے ریٹ تو ابھی میرے پاس ریٹ نہیں ہے اس لیے آپ لوگوں کو میں کنپرم بتا بھی نہیں رہا تو زیبرا ڈب کی بات کریں دوستو تو بلیک والی جو زیبرا ڈب ہوتی ہے وہ بیس ہزار روپے پٹھے اور چالیس ہزار روپے جو ہے وہ بڑا پیار اس کے علاوہ دوستو زیبرا ڈب میں جو ہماری البائنو ہوتی ہے وہ تیس ہزار روپے پٹھے اور ساٹھ ہزار روپے جو ہے وہ بڑا پیار اس کے علاوہ دوستو اوپل ڈپ پہ آ جاتے ہیں تو اوپل ڈپ کے وہی ریڈ ڈپ والی حساب ہے آٹھ سو روپے جو ہے بڑے پیرز کے اچھا ریٹ میں نے بتا ہے اس میں پتھوں کا ریٹ میں نے دو روگیں نہیں بتا ہے اچھا اس کے علاوہ بات کریں سلور پیور تو دوستو سلور پیور میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ کمی آئی ہے تین ہزار روپے پتھے اور پانچ ہزار روپے جو ہے وہ بڑا پیر ورنہ پانچ ہزار روپے پتھے ہی بھک رہے تھے اچھا اس کے علاوہ جو ہے دوستو جال پر کمری کا آرڈر ہے پانچ سو روپے جو ہے کمری کے ریٹ ہیں گے تو جن ہزار کے پاس کمری ہے وہ کمری بھی دے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد دوستو ہم لوگ آ جاتے ہیں بجری کے اوپر تو بجری کے وہی پرانے ریٹ ہیں دوستو تین سو روپے پٹھے اور چار سو روپے بڑے پیرز اس کے علاوہ ریڈ آئی بجری جو ہے چھ سو روپے پٹھے آٹھ سو روپے بڑے پیر اس کے علاوہ دوستو بجری میں جو فیلو ہے آٹھ سو روپے پٹھے اور ایک ہزار روپے بڑے پیر ٹھیک ہے وہی پرانے والے ریٹ ہیں اچھا ہوگو رومو جو ہے اس میں ریٹ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے نیچے آئے تھے صحیح تو پندرہ سو روپے پٹھے اور دو ہزار روپے جو ہے بڑے پیرز اچھا ہوگو رومو میں ٹی سی سی ریسے سی فائٹ اور ریڈ آئی وغیرہ جو ہے وہ دو ہزار پٹھے اور پچیس سو روپے بڑے پیرز اچھا دوستو بلیک ونگ جو ہمارے گرین والے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ پانچ پانچ سو روپے دوبارہ سے بڑھا گئے بلیک ونگ میں جو بلو والے ہیں 3500 پر پٹھے چار ہزار روپے جو ہے وہ بڑے پیرز اچھا کنگ اور ان کے جو ہے ایکزیبیشن کے وہی پرانے والے ریٹ ہیں پانچ ہزار سے جو ہے وہ پٹھے سٹارڈ ہوں گے اس کے علاوہ جو ہے آٹھ ہزار سے جو ہے وہ بڑے اور اچھی کالیٹی والے بڑے سٹارڈ ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد دوستو آ جاتے ہیں ہم لوگ لف برڈ کیٹیگری کے اوپر باقی سب وہی پرانے ریٹ ہیں فشر کی بات کریں پرانے ریٹ 800 روپے پٹھے ایک ہزار روپے بڑے پیرز جال ریٹ open market کی بات کریں پندرہ سو پٹھے دو ہزار بڑے پیرز اچھا لوٹینو کی بات کریں پندرہ سو روپے بڑے پیرز جال ریٹ ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر اپنہ مارکٹ دوستو پندرہ سو روپے پٹھے اور دو ہزار تقریباً ڈھائی ہزار بڑے پیر چلنا ہے اس کے علاوہ دوستو لوٹینو پرسناٹا بلیک آئیز میں جو ہمارے پاس ہیں وہی پرانے ریٹ ہیں پندرہ سو روپے پٹھے تین ہزار روپے بڑے پیر لوٹینو پرسناٹا میں رائیڈ آئی جو ہے پچیس سو روپے پٹھے پانچ ہزار روپے تقریباً بڑا پیر اس کے علاوہ دوستو کلر لف بڑھ کے اوپن مارکٹ ریٹ ہیں دو ہزار روپے پٹھے اور تقریباً پچیس سو روپے بڑا پیر اچھا بلو لف بڑھی بات کریں پندرہ سو روپے پٹھے دو ہزار روپے بڑے پیر اوپن مارکٹ ریٹ ٹھیک ہے پاہر بلو کی دوستو بات کریں پرانے ہی ریٹ ہیں آٹھ ہزار روپے پٹھے اور تقریباً بارہ ہزار روپے بڑے پیر کریمینو اور ڈیکینو کے ریٹ جو ہے وہ نیچے آ گئے ہیں تو کریمینو کی بات کریں دوستو تو تقریباً چھے سے سات ہزار روپے پٹھے اور دس ہزار روپے بڑا پیر ڈیکینوں کی بات کریں اس کا بھی وحی الہ ساب شیہ سسات ہزار روپے پٹھے اور دس ہزار روپے جو ہے وہ بڑا پیر البائنوں کی بات کریں دوستو تو البائنوں کے ریڈ جو ہے بلیک آئیز کے وہ تھوڑے سے 500 ہزار روپے اوپر چل رہا ہے ٹھیک ہے تو تقریباً تین ہزار روپے پٹھے ڈھائیز ہزار روپے پٹھے اور چار ہزار روپے اچھا بڑا پیر ٹھیک ہے بریڈر بڑا پیر جو ہے اچھا زاف سترہ چار ہزار میں آپ کو مل جائے گا مارکٹ سے اس کے علاوہ اگر ریڈ آئی کی بات کریں تو ریڈ آئی میں بھی تھوڑے سے جو ہے وہ اوپر ریٹ ہے ٹھیک ہے تو تقریباً چار سے پانچ ہزار روپے پٹھے اور سات ہزار روپے جو ہے وہ بڑا پیر سیون تھاؤزن بڑا پیر اور صاف سترہ پیر سے یہ بریڈر یہ جما جما کے بتانے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ صاف سترہ پیر مل جائے گا آپ کو اتنے میں اچھا یہ ساری چیزوں کو اس کے علاوہ کوکٹیلز پر آ جاتے ہیں کوکٹیلز کے دوستو پرانے ہی ریٹ ہیں ٹھیک ہے پچیس سو روپے پٹھے ساڑھے تین ہزار روپے بڑے کریم کوکٹیل جال ریٹ ٹھیک ہے اوپن مارکٹ کی بار کریں تو وہی تقریباً 3500 سے 4000 پٹھے اور تقریباً 5000 روپے جو ہے وہ بڑا پیر اس کے بعد آجاتے ہیں دوستو ہم لوگ گریے کوکٹیلز کے اوپر گریے کوکٹیلز پندرہ سو روپے پٹھے اور تقریباً بائیس سو روپے بڑے پیر ٹھیک ہے اوپن مارکٹ کی بار کریں پچیس سو پٹھے تین ہزار بڑے پیر اس کے بعد ہے یہ دوستو پرل کاکٹیل کے اوپر پرل کاکٹیل دوستو ہمارا بائیس سو روپے پٹھے اور چھبیس سو روپے جو ہے وہ بڑے پیر دو سو روپے نیچے آئیں ریٹ اور اوپن مارکٹ کی بات کریں تو وہی تقریبا ہماری پینتیس سو روپے کیا گئے پٹھے اور تقریبا چار ہزار روپے جو ہے وہ بڑے پیر اچھا اینو کاکٹیل کا جال پر آرڈر نہیں ہے اینو کاکٹیل دوستو پانچ ہزار روپے پٹھے آٹھ ہزار روپے بڑے پیر ریڈ آئی کی بات کرنا ہوں اور اگر بلیک آئی آپ لیں گے تو بلیک آئی آپ کو پانچ ہزار میں بڑا پیر مل جائے گا اور تقریبا تین ہزار میں پٹھے مل جائیں گے تین ہزار پینتیس سو اس کے علاوہ دوستو آ جاتے ہیں ہم لوگ وی پائیڈ وغیرہ پر وہی پرانے ریٹ ہیں دس ہزار پٹھے بارہ ہزار روپے بڑے پیر اور پیلو کاکٹیل کا بھی وی والا حساب ہے دس ہزار پٹھے ہیں اور بارہ ہزار روپے جو ہے وہ بڑے پیر اچھا اس کے بعد آئیاتے ہیں دوستو ہم لوگ فنچس کٹیگری کے اوپر فنچس کٹیگری میں کچھ آرڈر بڑھا ہے صحیح جال کے اوپر تو بات کرتے ہیں فنچ کومن ہماری تین سو روپے جال ریٹ دھائی سو سے تین سو روپے جال ریٹ اس کے علاوہ بات کریں بینگلائز کی تو تین سو سے ساڑھے تین سو روپے جال ریٹ اور اگر اوپن مارکٹ یہ بات کریں تو پانچ سو روپے اس کے بعد آئیاتے ہیں دوستو ہم لوگ بینگلائز جو ہماری وائٹ والی ہوتی ہے جال پر آرڈر نہیں ہے اوپن مارکٹ ریٹ ہیں وہی چھے سو روپے پرانے ہمارے اس کے علاوہ دوستو یورو کومن والی ہے ہماری پندرہ سو روپے پیر اس کے علاوہ دوستو آول پنچ شاپ ٹیل اور سٹار پنچ اس کا جال کے اوپر آرڈر ہے لیکن ریٹ ابھی نہیں آئے میرے پاس اس کے یہ ریٹ میں بتا بھی نہیں رہا لیکن جال کے اوپر جو آرڈر ہے آول پنچ کی بات کریں وہی پرانے ریٹ پچیس سو روپے پٹھے اور پانچ سو روپے بڑے پیر شاپ ٹیل کومن کی بات کریں تین ہزار روپے پٹھے چھ ہزار روپے بڑے پیر شاپ ٹیل البائنوں کی بات کریں دوستو تو آٹھ ہزار روپے پٹھے دس ہزار روپے بڑے پیر اچھا ڈائیمنڈ پنچ جو ہماری ہوتی ہے گریے والی سوری بلیک والی چھ ہزار روپے پٹھے دس ہزار روپے بڑے پیر اچھا ڈائیمنڈ میں جو گریے والی ہوتی ہے آٹھ ہزار روپے پٹھے بارہ ہزار روپے بڑے پیر ڈائیمنڈ میں ہی دوستو اوپن مارکٹ اچھا اس کے علاوہ یلو بیک گولڈین کی بات کریں تو سات ہزار روپے پٹھے اور دس ہزار روپے بڑے پیر وہی پرانے ریٹ ہیں سٹار فنچ اوپن مارکٹ ریٹ ہیں دوستو تین ہزار روپے پٹھے چھ ہزار روپے بڑے پیر اسٹاوبری فنچ کے ریٹ کافی حد تک نیچے آگئے ہیں اسٹاوبری فنچ جس کو لال بھی بولتے ہیں تو دوستو آپ بارہ سو سے تیرہ سو روپے میں آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی انشاءاللہ اور بلیک والی جو ہے بلیک کلر جو اس کے اندر آتا ہے جس میں بلیک شیٹ زیادہ ہوتا ہے وہ آپ کو مل جائے گی دو ہزار تک میں اس کے علاوہ دوستو آجاتے ہیں ہم لوگ ریڈ آئی بینگلائز ریڈ آئی بینگلائز کی بھی پرانے ریٹ ہیں دو ہزار روپے پٹھے اور چھ ہزار روپے بڑے پیر اچھا سنو وائٹ اور پینگوین کے ریٹ نیچے آئے ہیں پانچ سو روپے میں آپ کو سنو وائٹ بھی مل جائے گی اور پینگوین بھی جو ہے وہ مل جائے گی تو دوستو یہ تھے سارے اوپن مارکٹ ریٹ یہ تھے سارے چارل ریٹ تو سب کچھ آپ لوگ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر دیا ہے کافی حد تک ریٹ جو ہے وہ اتار چڑھا ہوئے ہیں نیچے آئے ہیں ریٹ تو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہاں تک ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند ہے یہ تو دوستو لائک کر دیئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ کو ضرور ملوں گا جب تک کے لیے اللہ حافظ